اسلام علیکم ویورز آج ہم قوم کے ایک ایسے ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اس مٹی پر اپنا جان نچاور کیا مگر اس مٹی کو ایک ایسے ناپاک عزائم سے بچایا جو کیاقیناً اس نے تباہی ہی مچانی تھی یہ کہانی رسوائی سے پہلے موت کی ہے پندرہ اکتوبر دوزار سترہ بروزے توار کی صبح کپٹن ہسنین نواز جس کا تعلق ٹونٹی ون ٹی جی سی سابقہ نائنٹی ٹو ایسائی جی ایف سی ونگ ہٹکوارٹر کرم ایجنسی سیدہ وہ اسلامباد میں موجود اپنے جوان بیوی اور ڈیٹ سارا بیلٹے کو ویڈیو کارل کر رہا تھا اسی ٹائم اسے وارلس پر اطلاع ملی کہ اس کے بازو کی ایک کپلے کو دیسی ساحتہ بم سے ٹکرا دیا گیا اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا اس نے جلدی سے اپنا گے لگایا اور کوک رییکشن پورس کے ساتھ جائے وکو پر پہنچ گیا وہاں اس نے دیکھا کہ دو آئی ایڈی نمکے پہلے ہی ہو چکے ہیں انہا ہموار زمین پر مزید نمکے ہو سکتے ہیں ایک رسکیو پارٹی ان کی آمد سے پہلے ہی آئی ایڈی کا نشانہ بن چکی تھی زمین پر لاشے اور کچھ سپاہیوں کو لہو رہان پڑے دیکھ کر اس نے اپنے جونئر کمیشن آپسر سے کہا کہ وہ انہیں بچانے جا رہے ہیں جیسے ہی وہ جے او سی نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا جناب مت جاؤ وہاں مزید دماغیں ہو سکتے ہیں لیکن آپسر نے جواب دیا جب یہ لوگ زہمی ہوں گے تو میں ساتھ نہیں رکھ سکتا کپٹن ہسنین نے اپنے دو سپاہیوں کو بچایا اور پھر تیسرے کو بچانے کے لئے اندر گئے جب دماغے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گیا مگر اس مٹی پر اس پاک وطن پر جو کہ لا الہ الا اللہ پر بنا ہے اس پر کوئی آنچ آنے نہیں دیا اس کی شہادت کے بعد حکومت پاکستان نے اسے دماغیں بسالت سے نوازا اس کی ماں نے کہا تھا کہ مجھے جو مکر راہ حق ہے میرے لا الہ چلو جو مکر